اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب تیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو اج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آپ کو ویڈیو کے تھم نیل سے یا ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو کس چیز کے بارے میں ہے تو آج ہم کمپیر کریں گے بزنس وارٹس ایپ اور سمپل وارٹس ایپ کو اور یہاں پہ میں بزنس وارٹس ایپ پہ ایک اکاؤنٹ کریئٹ کر کے بتاؤں گا اور ان دونوں میں کمپیر کروں گا کہ کون سی وارٹس ایپ کون لوگ یوز کریں اور یہ دونوں کیوں بنی ہیں اور ان دونوں میں کیا کیا فرق ہے اور اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی وارٹس ایپ کا جو چیٹ ہسٹری ہوتی ہے یا کنزرویشن ہوتی ہے پوری کے پوری جسے ہم بیک اپ کہتے ہیں یعنی آپ کی ایک وارٹس ایپ کا بیک اپ دوسری وارٹس ایپ کے اندر کیسے ٹرانسفر کریں گے وہ بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ والی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے بزنس وارٹس ایپ پہ تو اپنے ٹوپی کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اس ریڈ برن پہ کلک کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل پہ کلک کر لیں تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپیک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اپنی وارٹس ایپ دکھا دیتا ہوں تو یہ میری وارٹس ایپ ہے اور یہ اتنی ساری اس کی چیٹ ہے تو اس کی ہم ٹرانسفر کریں گے اس کو اپنی بزنس وارٹس ایپ پہ تو میرے پاس ایکی نمبر ہے جب میں یہ اکاؤنٹ اس پہ اوپن کروں گا تو یہ والا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اس لئے اس کا پہلے سے ہم بیک اپ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک سکرین شورٹ لے لیتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں دکھا سکوں کہ واقعی میں میرے پاس یہ یہ والی چیٹ تھی اس کے ساتھ یہاں پہ ہم تھری ڈوٹس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم جاتے ہیں چیٹ میں چیٹ میں جانے کے بعد جاتے ہیں چیٹ بیک اپ میں تو یہاں پہ بیک اپ بنانے سے پہلے آپ اپنا فائل منیجر میں جا کے اپنی جو ہے ورٹس ایپ والا فولڈر چیک کر لیں یہاں پہ میں ورٹس ایپ والا فولڈر اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈیٹا بیس اوپن کرتا ہوں یہاں پہ پہلے سے بیک اپ بنا ہوا اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور اب ہم بناتے ہیں نیا بیک اپ تو میں یہاں پہ بیک اپ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارا بیک اپ بن رہا ہے تو اس بیک اپ کو ہم بزنس وارٹس ایپ میں استعمال کریں گے اگلی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں ہم پہلے پروفائل کریئٹ کریں گے ایک بزنس وارٹس ایپ پہ اس کے بعد ان دونوں میں دیکھیں گے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ڈیٹا بیس کے اندر یہاں پہ ایک فائل بن گئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اب چلے جاتے ہیں اپنے بزنس اکاؤنٹ والی وارٹس ایپ میں اور جیسے ہم یہاں پہ اپنا نمبر ٹائپ کریں گے وہ نمبر سے پہلے جہاں بھی وارٹس ایپ بنی ہوگی وہ وہاں سے ختم ہو کے یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں پہ پہلے میری اس پہ بنی ہوئی ہے تو میں وہی نمبر یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو وہی نمبر یہاں پہ جب ایڈ کروں گا تو وہ پیچھے والا جو میرا وارٹس ایپ تھا سیمپل وہ ہو جائے گا ختم اور یہاں پہ میرا جو ہے بزنس وارٹس ایپ کے اندر اس کی پروفائل بن جائے گی تو یہاں پہ ویریفائی میسج آ گیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کول لگایا ہویا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی وارٹس ایپ بلکل سیکیور ہو جاتی ہے اگر آپ یہ کول لگاتے ہیں تو تو یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں اللہو پہ کلک کرتے ہیں پھر اللہو اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وارٹس ایپ بن چکی ہے اور یہاں پہ سکپ پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ ہمارا پوچھ رہا ہے نام تو یہاں پہ میں نام رکھ دیتا ہوں اپنا جو چینل کا نام رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کس چیز کے بارے میں آپ کا یہ اکاؤنٹ بزنس اور میں ایڈوکیشن کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کر دیتا ہوں اور یوز پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو ہے جیسے سمپل سے وٹس اپ پہ آپ کو جو جو چیزیں مانگتا ہے وہ اس نے پوچھ لیں لیکن اس کے آگے ہم اس کی پوری ایک پروفائل بنائیں گے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں جانتا یا آپ کو کوئی میسی کرتا ہے تو وہ آپ کی پروفائل دیکھ کے آپ کو میسیل کیے بغیر پروفائل دیکھ کے پہچان جائے گا کہ یہ کس کا نمبر ہے اور کس چیز کے بارے میں اس کا کوئی بھی کام ہے جیسے اگر آپ کوئی ویب سائٹ اگر آپ کی ہے یا آپ کا کوئی چینل بغیرہ ہے تو تو یہاں پہ جو ہمارے ہیں جو یہاں پہ جو گروپ تھے گروپ سارے کے سارے یہاں پہ آ چکے ہیں لیکن ہمیں گروپ نہیں چاہیے ہمیں چیٹ بھی چاہیے تھی اس کو واپس لانے کا طریقہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس میں ابھی ہمارے جو ہے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ پہلے ہم پروفائل سیٹ کر لیتے ہیں ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ہے دوسری نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشن اس میں نیا آیا ہے بزنس سیٹنگز کا تو بزنس سیٹنگز کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ سب سے اوپر بزنس پروفائل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بزنس پروفائل ہماری آ چکی ہے اور یہاں پہ بزنس اکاؤنٹ ہے ہمارا اور ہم بیک جاتے ہیں اور یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں کیونکہ میں ابھی پہلی بار یوز کر رہا ہوں یہاں پہ ہم دون لیتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس کی پروفائل یہاں پہ کہاں سے بنیں گی یہ بزنس پروفائل رہا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آگئی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ جو بزنس سیٹنگز میں جانا ہے بزنس سیٹنگز میں جانے کے بعد بزنس پروفائل پہ کلک کرنا ہے بزنس پروفائل کے بعد یہاں پہ ایک آپ کو پینسل سی بنی ہوئی ہوگی وہ وائٹ کلر کے ساتھ اس کے ساتھ چھپ رہی تھی اس لئے نظر نہیں آئی آپ نے اس پینسل پہ کلک کر دینا ہے پینسل پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنا بزنس اڈریس تو یہاں پہ اڈریس میں دھونڈ لیتا ہوں میں جاتا ہوں گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں سے اڈریس میں کوپی کرنا ہے یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں عدیب ٹیکنالوجی لیپ اور یہ آ چکا اوپر یہاں پہ اس کا اڈریس آ چکا اس کو میں سارے کو کرتا ہوں سیلیکٹ آل اور کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارا آ گیا اڈریس یہاں پہ یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا ہم یہاں پہ اسے سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہوں پہ ہو گیا ہمارا اڈریس اور نیچے یہاں پہ اگر لوکیشن ایڈ کرنی ہو تو آپ نے اس پہ لوکیشن پہ کلک کرنا ہے اور اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے اپ ڈیٹ پہ کلک کر دی آپ کا گوگل میپ اپن ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو بنا ہوا ہے نشان یہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے لوکیشن والے کا یہ آٹومیٹکلی آپ کی لوکیشن پوچھ لے گا آپ نے صرف allow کرتے جانے جو بھی چیز یہ پوچھے اب یہ اس نے جو اس ٹائم ہماری جو لوکیشن ہے وہ اس نے select کر لیا اور آپ نے done پہ کلک کر دینا ہے done پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو ہے add ہو جائے گی اس کے بعد description میں آپ بتا دیں آپ کس چیز کے بارے میں آپ کچھ بھی یہاں پہ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں کافی سارا تو یہ میں بعد میں set کر لوں گا لیکن میں صرف اس میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جو اس میں نہیں ہیں وہ اس میں ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ایک پین بنا ہوئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے business horse تو یہاں پہ پین پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ سڈول پہ اور یہاں پہ سب سے پہلے open for selected horse تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا Sunday کو آپ کی جو ہے جو بھی business آپ کا وہ کب سے کب تک open ہوتا ہے اور آپ سارا کچھ یہاں پہ اپنے سارے دنوں کا لکھ سکتے ہیں تو یہ میں بعد میں set کر لوں گا آپ کو بتا دیا آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ email دے سکتے ہیں email دے دیں یہاں پہ میں یہاں پہ email دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا جو ہے website دے دیتا ہوں یہ میری website آگی website کے بعد نیچے میں ایک اور link add کر دیتا ہوں اپنے چینل کا تو یہاں پہ یہ آگیا ہے اس طرح سے آپ اس کو update کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنا logo میرا پہلے سے لگا ہوا ہے تو میں یہاں پہ save پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ http آپ نے لازمی لکھنا ہے میں نے یہاں پہ جو نیچے اپنا دوسرا account دیا ہے وہاں پہ یہ پورا link نہیں لکھا میں نے میں لکھ دیتا ہوں https https اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں میں ڈو ڈوٹ اور اس کے بعد یہ slash لگا دیتا ہوں اب چیک کرتے ہیں اب ہمارا جو ہے save ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کی جو پرفائل اوپن کرے گا وہ اس طرح سے اوپن ہوگی بھی جیسے کہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ وہ اس طرح آئے گا آپ کی پرفائل پہ اور آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ اس نے آپ کی پرفائل جیسے اوپن کرے گا یہاں پہ بزنس پرفائل جیسے آپ کی وہ اوپن کرے گا تو آپ کی جو چیزیں ابھی یہاں پہ یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے پاس پہلے سے شو ہو جائے گی اسے پتہ چل جائے گا نام پتہ چل جائے گا یہاں پہ دیپ ٹیکنولوجی لیب پتہ چل جائے گا بھی کسی چیز کا نام ہے اس کے بعد وہ جب دیکھے گا ویب سائٹ دیکھے گا یہاں پہ دیکھے گا یہ نیچے جو لنک دیئے ہیں ویب سائٹ کے چینل کے وہ دیکھے گا وہ کہے گا یہ کسی اکاؤنٹ یا کسی کمپنی کی ہے تو وہ یہاں سے سمجھ جائے گا کہ کیا چیز ہے یہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ابھی ٹائم وہ نہیں بتا رہا یہاں پہ میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سات دن لگا کے یعنی کہ یہ اس طرح سے آ سکتا ہے تو یہاں پہ اب جو ہماری پروفائل میں پھر سیو کرتا ہوں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں وہ یہاں پہ جیسی اوپن کرے گا وہاں پہ پتہ چل جائے گا سنڈے کو نو سے چھے بھائی تک اوپن ہوتی ہے اس کے بعد نو سے چھے میں نے سارے ایسی رینڈم لی لگا دی ہیں آپ چاہے تو اپنی مردی سے جب جب آپ کی شوپ یا آپ کا جو بزنس اوپن ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی بزنس کی پروفائل سیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سمپل وارٹس ایپ ہے اب ہم سمپل وارٹس ایپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہماری سمپل وارٹس ایپ بھی چل رہی ہے لیکن وہ ویریفائی مانگ رہی ہے جیسی ویریفائی پہ کلک ہوگا یہ ساری بند ہو جائے گی تو ویریفائی مانگ رہی ہے جیسی اب ہم ویریفائی پہ کلک کریں گے تو یہ ساری بند ہو گئی تو یہی فرق ہے آپ کا بزنس اور اس وارٹس ایپ کے اندر کہ آپ اپنی یہاں پہ بزنس ٹائپ ایک پروفائل بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس طرح کا کچھ ہی ہوتا اس میں صرف آپ کا نام آتا ہے اور سٹیٹس آتا ہے جو آپ کو یہاں پہ بھی مل جائے گا یہ دیکھیں اوپر آپ کا نام نیچے آپ کا سٹیٹس تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں جس کا کوئی بزنس بغیرہ یا کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی ہو جو چینل بغیرہ جیسے میرے یوٹیوب چینل ہے ویب سائٹ وغیرہ وہ میں نے یہاں پہ اپنی پروفائل سیٹ کر دی ہے تو جیسے اگر میں کسی نئے بندے کو میسیل کرتا تو وہ مجھے پوچھنے سے پہلے وہ میری پروفائل چیک کر رہے گا تو وہ جب پروفائل دیکھے گا اسے پتا چل جائے گا یہ کسی بزنس یہاں اس طرح سے کوئی برینڈ ہے تو اس کا یہ پروفائل ہے اس کو سارا کوئی یہاں سے ہی پتا چل جائے گا تو یہاں پہ لوکیشن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے نیچے یہاں پہ آ جاتا ہے سٹیٹس تو یہاں پہ آپ کو کتنے میسیج آئے ہیں آپ کو ریسیب کتنے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں کو جو سینڈ کیے تھے وہ کتنے دیکھیں یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد شورٹ لنک اس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پہلی بار یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہے یہ جو میسیج ہوتے ہیں میسیج ٹول کے اندر یہاں پہ آپ کو بہت سارا کیوپ کی رپلائی یعنی کہ آپ کو یہاں پہ ایڈ کر لیں کوئی چیز اور یہاں پہ شورٹ کی لگا دیں اور وہ آپ جب شورٹ کی یہاں پہ پریس کریں گے تو آپ کا جو میسیج یہاں پہ ٹائپ کیا ہوگا وہ اسی وقت سامنے آجے گا اور وہ آپ اس کو سینڈ کر سکتے کسی کو ایک میسیج بار بار سینڈ کرنے سے اچھا آپ اس طرح سے کر لیں جیسے کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے یہ گو کی بورڈ ہے میرے پاس اس کے اندر یہ اپشن ہے کہ آپ یہاں پہ یہاں پہ اس کلپ بورڈ پہ کلک کریں آپ نے یہ میسیج یہ جیسے میں نے یہ شورٹ کی نہیں ہے میں یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ٹائپ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے ویٹس اپ کا ایک اپنا فیچر ہے یہ تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ گیٹنگ میسیج یہ آپ آوٹو ریپلائی کی طرح کام کرتا ہے آپ کو کوئی بھی میسیج کرے گا جیسے ایک فیس بک کا پیج ہوتا ہے وہ بھی سیم ٹو سیم اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے اس میں بھی آوٹو ریپلائی وغیرہ اس طرح کے کوئی ریپلائی وغیرہ اس میں ہوتے ہیں یہ سٹیٹس وغیرہ اس میں ہوتے ہیں سارا کچھ تو یہ اتیاج کی ہماری ویڈیو کہ آپ جو ہے بزنس ویٹس اپ اور اس میں کیا فرق ہے سارا سیم ہے صرف اور صرف یہ ایک اپشن نہیں ہے اور اس میں یہ چار پانچ اپشن نہیں ہے اس کے علاوہ باقی سارا سیم ہے اس میں دو چار چیزیں زیادہ ہیں سیمپل ویڈس اپ میں یہ نہیں ہے تو یہی تھا ہمارا ٹوپک تو اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا جو ڈیٹا میں نے اس کا ضائع کیا ہے اپنا اس ویڈس اپ کا وہ ہم اس میں ٹرانسپر کریں گے اگلی ویڈیو میں تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی جو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ